اگر آپ کا ہر وقت پیٹ خراب رہتا ہے آپ کو قبض رہتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں گیس بنی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ آپ کے پیٹ کے اندر موجود جراسیم جی ہاں پیٹ کے اندر جراسیم موجود ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جتنے بھی خلیے موجود ہیں ان سے دس گناہ زیادہ جراسیم آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن گبرانے کی بات نہیں ہے یہ جراسیم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں آپ ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں انہی جراسیم کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں یہ جراسیم جن کو گٹ فلورا بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں خوراک کو حضم کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ جراسیم آپ کو امیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں آپ کے جسم میں قوت مدافت کو بڑھاتے ہیں بہت سارے ویٹامنز اور بہت سارے منرلز بناتے ہیں جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کیمیکلز کچھ ایسے ہارمونز بناتے ہیں جو ہمارے جسم میں بہت ضروری ہوتے ہیں فار اگزامپل ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ایک ہارمون جس کو سیروٹونین کہا جاتا ہے نوے پرسٹ یہ سیروٹونین ہماری آنتوں کے اندر بنتا ہے اور اس سیروٹونین کا کام ہوتا ہے ہمارے موڈ کو بہتر کرنا ہم خوشگوار محسوس کرتے ہیں اس ہارمون کی وجہ سے اور اس ہارمون کو بنانے میں گٹ فلورا کا ان جراسیم کا بہت قلیدی کردار ہوتا ہے ان جراسیم کا ہمارے دماغ کی صحت سے بہت بڑا لنک ہوتا ہے اگر یہ جراسیم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن، سٹریس اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی جراسیم کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کو گیس ہو سکتی ہے آپ کو قبض ہو سکتی ہے اور ایون لوز موشن آپ کو ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس سے آپ بہت بھی انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ گٹ فلورا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے ان کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی آپ کے پیٹ کے اندر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اب آپ ان کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو دس تحقیق سے ثابت شدہ چیزیں بتاؤں گا پہلے نمبر پہ ہے پری بائیوٹکس کا استعمال پری بائیوٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوراک کے اندر ایسی چیزیں کھائیں گے جس میں ان جراسیم کے لیے خوراک موجود ہوگی تو جب پری بائیوٹکس کا استعمال آپ زیادہ کریں گے تو یہ جراسیم زیادہ بڑھیں گے آپ کے جسم کے اندر اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے پہنچائیں گے اب پری بائیوٹکس ہوتے کن چیزوں میں تو جتنی بھی سبزیاں اور فروٹس ہیں ان کے اندر پری بائیوٹکس اچھی مقدار میں ہوتے ہیں کیلہ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے کیلے کے اندر بہت اچھی مقدار میں پری بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فائبر رچ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جن کے اندر فائبر زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے وہ پری بائیوٹکس کا ایک اچھا سورس ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے پرو بائیوٹکس پری بائیوٹکس میں آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں ان جراسیم کے لیے خوراک موجود ہوتی ہے لیکن پرو بائیوٹکس کے اندر آپ ڈائریکٹلی ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر مایکرو آرگنزم جراسیم آلریڈی موجود ہوتے ہیں جیسے لسی کے اندر، دہی کے اندر، نیر کے اندر، کمبوچہ کے اندر ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ چار ہفتے لگاتار دہی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں لیکٹو بیسلائی اور بیفیڈو بیکٹیریا یہ دو مایکرو آرگنزم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں اچھے بیکٹیریا ہیں جو آپ کے گٹ کی ہیلتھ کو بہتر بناتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے اپنی خوراک کے اندر ڈائیورسٹی لے کر آنا ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک طرح کی خوراک نہیں کھانی بلکہ مختلف طرح کی خوراک کھانی ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ کو گوشت پسند ہے تو آپ نے سبزیاں بلکل استعمال نہیں کرنی جب آپ ایک طرح کی خوراک کھاتے ہیں تو کچھ ایک سپیسیفک ٹائپ آف مایکرو آرگنزمز گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے اور جو دوسرے مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں جن کو سبزیاں چاہیے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر جو مایکرو آرگنزمز کا ایک پورا سرکل بنا ہوا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے اپنی خوراک کے اندر سبزیاں بھی شامل کریں پھل بھی شامل کریں گوشت بھی شامل کریں دالیں بھی شامل کریں ہر طرح کی خوراک آپ کی ڈائیٹ کا حصہ ہونی چاہیے چوتھے نمبر پہ غیر ضروری دوائیوں کے استعمال سے پرہز کریں جب آپ غیر ضروری دوائیاں استعمال کرتے ہیں سپیشلی انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر موجود جراسیم مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے جب آپ انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو اس کے بعد اکثر آپ کو لوز موشن لگ جاتے ہیں یا پھر قبض ہو جاتی ہے اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر جراسیم ڈسٹرب ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے خوراک ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہو رہی اور آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑنا ہے اس لیے غیر ضروری دوائیوں کے استعمال سے پرہز کریں ہاں کبھی کبھی آپ کو دوائیاں استعمال کرنا پڑ جاتی ہیں جیسے آپ کو کوئی انفیکشن ہو گیا تو آپ کو انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا پڑے گا لیکن جب بھی آپ کوئی انٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں تو اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ ڈائیورس فوڈ کا استعمال کریں مختلف طرح کی چیزیں استعمال کریں نہ کہ صرف ایک چیز کے اوپر انحسار کریں پانچویں نمبر پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اگر آپ روزانہ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پیٹ کے اندر موجود جراسیم گرو کرتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ ایک مہینے میں کچھ دن کے لیے بھوکا رہتے ہیں تو آپ کا گٹ فلورا بہت زبردست امپروو ہو جاتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ نے دن میں بارہ یا سولہ گھنٹے فاسٹنگ کرنا ہوتی ہے مطلب آپ نے کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس میں طاقت موجود ہو جس میں نیوٹریئنٹس موجود ہو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے فاسٹنگ یا بھوکا رہنے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ انسان صدیوں سے اس کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں ایون بہت سارے مزاہب کے اندر فاسٹنگ کو پریفر کیا گیا ہے روزہ رکھنے کو ترجی دی گئی ہے چھٹے نمبر پہ ہے سٹریس اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سٹریس ہے چاہے آپ کو گھر میں کسی وجہ سے ٹینشن ہے چاہے آپ کو کام میں کسی جگہ پہ ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کی وجہ سے اس سٹریس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے جراسی متاثر ہوتے ہیں اور جب پیٹ کے جراسی متاثر ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے کیمیکلز پیدا نہیں کرتے جو آپ کے لئے مفید ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی سٹریس مزید بڑھتی ہے اور ایک ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے کہ آپ سٹریس میں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی پیٹ کے جراسی متاثر ہوئے اور پیٹ کے جراسی متاثر ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے سائیکل چلتا رہتا ہے اور آپ مزید سٹریس کے اندر جاتے جاتے ہیں سٹریس کو مینج آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک پروپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ لنک شاید آپ کو اوپر نظر آ رہا ہو یہ ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور دیکھیں ساتھویں نمبر پہ ورزش ہے ورزش ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو ہر بیماری کے اندر فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ موٹاپا ہے چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے یا آپ نے اپنے پیٹ کی صحت کو امپروف کرنا ہے ایکسرسائز یا ورزش آپ کے لیے بہت ضروری ہے جب آپ ورزش کرتے ہیں چاہے آپ سمپل واپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے اور جب آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے تو آپ کے پیٹ کے جراسیم بڑھتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے آٹھویں نمبر پہ آپ نے پروسسٹ فوڈ کا استعمال کم سے کم کرنا ہے کیونکہ پروسسٹ فوڈ یہ جو جتنی بھی بیکری کی پروڈکٹس ہوتی ہیں رس، کیک، بن یا بازاری آٹا وغیرہ ان کے اندر فائبرز کی بہت کمی ہوتی ہے اور فائبرز جب آپ کی خورات میں کم ہوتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے جراسیم کو وہ چیز نہیں ملتی جس سے انہیں گروہ کرنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے جراسیم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب پیٹ کے اچھے جراسیم کم ہوتے ہیں تو برے جراسیم زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوے نمبر پہ سموکنگ ہے اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو سگرٹ چھوڑ دیں جب آپ سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹ کے اندر ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں تیزابیت کو بڑھا دیتے ہیں جب تیزابیت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی آنتو میں ہلکی سی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب سوزش ہوتی ہے تو اچھے بیکٹیریا اچھے مایکرو آرگنزم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے سموکنگ کو ترک کرتے ہیں دسویں نمبر پہ جو بہت ضروری ہے وہ ہے اپنی نیند کو پورا کرنا جب آپ اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں سوزش بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں سٹریس بڑھتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے اچھے جراسیم پیٹ میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب اچھے جراسیم کم ہوں گے تو آپ کے جسم میں اچھے کام ہونا بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور جسم میں برے کام ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس لیے اپنی نیند کو ہمیشہ پورا کریں ایک آپ کا فکس ٹائم ہونا چاہیے سات گھنٹے سونا ہے یا آٹھ گھنٹے سونا ہے اسی ٹائم پہ سویں اسی ٹائم پہ جاگیں سونے سے پہلے بہت زیادہ کھانا نہیں کھائیں سونے سے پہلے چائے نہیں استعمال کریں یا سوشل میڈیا اور موبائل فون کا استعمال نہ کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں